دیکھئے یوں تو کہا جاتا ہے کہ آپ جیسا کریں گے ویسا ہی بھریں گے جیسا بھوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے مگر ایک کرم یہاں پر ایسا ہے جو دیوی اہلی نے بتایا جیسے کرتا تو کوئی اور ہے مگر بھگتنا کسی دوسرے کو پڑتا ہے جی ہاں دہیج کے میں بات کر رہا ہوں اور پونی شلو کے لوی شو میں بڑے اچھے طریقے سے دیوی نے بتا دیا کہ کس پرکار سے یہ دہیج روپی دانو نہ جانے کتنے گھروں کو برباد کر رہا ہے کتنی بیٹیاں اس کے آگ میں جھلس رہی ہیں اور کتنے ان کو جنم دینے والے پل پل مر رہی ہیں خیر اب بات یہ آتی ہے کیا اس ورد برہمن کی بیٹی کا بیوہ بنا دان دہیج کے ہو جائے گا بنا وردکشنہ کے ہو جائے گا دیوی اہلی نے سارے ساکشے یا ثبوت کہیں یا پھر ویتھا کہیں سب اس ورپکش کے سامنے رکھ دیا ہے اب ور کہتا ہے کہ ہاں وہ اس لڑکی کے ساتھ میں وردکشنہ کے لئے تیار ہے وہ بھی بنا وردکشنہ کے دیوی اہلیہ اب کھنڈرہ خلکر والی باشا تھوڑی سی بولتی ہے کہتی ہے کہ ہم ڈرا کر کے بھی تلوار کی نوک پر بھی یا پھر سجا دے کر کے بھی آپ کو کسی بھی طریقے سے آدیش دے کر کے یہ شادی کروا سکتے ہیں مگر دیوی نے کہتی ہے کہ وردکش کے جو لوگ ہیں وہ وردو کو اپنا آشروات دیں دل سے دیں اور دونوں پریواروں کے بیچ میں مدھر رشتہ رہے اب دلہ جو ہے جس کی شادی ہونی ہے وہ تو کہہ دیتا ہے کہ ہاں چھوٹے رانی جی یہ دلہ تیار ہے اس لڑکی سے بھی با کرنے کے لئے بنا کسی دان دکشنہ کے دہیج کے مگر اس کا پتہ انکار کر دیتا ہے اب دیوی اہلیہ روحاسی ہو جاتی ہے کھنڈرہ خلکر وہاں پر کھڑے ہیں جاہر سے بات ہے تیش میں آئیں گے مگر آفشتہ نہیں پڑے گی کیوں نہیں پڑے گی کیونکہ یہ انسان جو کی اس ور کا پتہ ہے اور پہلے اپنے بیٹے کا ملے لگا رہا تھا اب کچھ ایسی بات کہے گا جو سماج کے لئے بہت ہی پریریٹ کرنے والی بات ہوگی کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وہ وردکشنہ چاہتا ہے اب وردکشنہ کیا ہوگی وردکشنہ میں کچھ ایسی چیز مانگے گا جو واقعی میں سن کر کے سب کے چہرے کھل جائیں گے اور سب خوش ہو جائیں گے ودین اُسار شادی ہو جائے گی وردکشنہ کو دونوں پکشنوں کا عاشرواد مل جائے گا اور بینا وردکشنہ کے جو ہی شادی ہوگی وہ ایک نئی عبارت لکھنے کا کام کرے گی اور ساتھ ہی دیوی اہلیا اور ہول کر پریوار کی جہجیں چاروں طرف پھیلے گی اور جو ملی فیصلہ ہوگا اتحاس ایک فیصلہ ہوگا جس کی آز تک اپیوگیتہ بنی ہوئی ہے برقرار ہے پھر یہاں اچھی بات یہی ہے جو مجھے لگ رہی ہے کہ یہ اب سمجھ گیا ہوگا کہ ہاں بھئی دہج بنا ہی شادی ہونی چاہیے اچھی سنسکاری لڑکی ادھی مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور بھلا کیا بات ہوگی اور ساتھ ہی یہ بھی کہ ربز راجہ کھڑے ہیں چھوٹے صدار جی کھڑے ہیں رانی کھڑی ہیں تو ان کے سامنے آنکھیں اٹھانا بہت بڑی بات ہوتی ہے سمبھل نہیں ہوتا اور مکھ کھولنا ان کی خلافت میں یہ تو بے بکفی ہوتی ہے مگر شو میں دکھا رہی ہیں الگ بات ہے لیکن اب دکھائیں گے کہ یہ سمجھ چکا ہوگا اور سمجھ کر کے لوگوں کو بھی سمجھائے گا کہ ہاں واقعے میں دہج اک ابھی شاپ ہے نہیں لینا چاہیے